الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بحسان إلى يوم الدین اما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے اس درس میں ہم شریک ہیں کل کے درس میں جو آخری بات ہمارے ساتھ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لئے نکلے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت حاطب بن عبی بلتع رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ رہے ہیں مکہ پر حملہ ہونے والا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے دریعے بعد بتلائی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ مکہ تک جانے کی باتیں کسی کو پتا نہ چلے اللہ نے وہ دعا قبول کر لی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت مقداد حضرت زبیر حضرت ابو مرثد غنوی ان لوگوں کو بھیجا کے جاؤ روضہ خاک پر ایک عورت ہودج میں بیٹھی ہوئیں گی ڈولی میں اور اس کے پاس خط مانگو یہ لوگ گئے جا کر پوچھا کہ تیرے پاس وہ خط ہے پہلے تو اس نے انکار کر دیا تو بعد میں جب دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو اس نے اپنے چوٹی میں سے نکال کر خط دے دیا چوٹی میں سے نکالنے کے لیے بھی اس نے صحابہ سے کہا کہ تم ادھر مو پھیر لو تاکہ میں اپنا سر کیا کروں سر کھولوں یہ وہ زمانہ ہے یہ وہ عورت ہے جو اس طرح خبریں پہنچاتی ہے لیکن اس کے پاس بھی اتنا ایمان ہے کہ سر کے بال کوئی اور نہ دیکھے تو کہتے ہیں بعد میں اس عورت نے وہ رقا دیا تو وہ رقا لے کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن عبی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے یہ تم نے کیا کیا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف کوئی ڈیسیشن لینے میں آپ جلدی مت کیجئے میرے خلاف کوئی فیصلہ لینے میں آپ جلدی مت کیجئے اللہ کی قسم اللہ اس کے رسول پر میرا ایمان ہے میں نہ تو مرتد ہوا اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈیسیشن یہ فیصلہ بہت ہی آج کے انٹرنیشنل جو قوانین ہوتے ہیں جو بغاوت کے جاسوس کے ایسے ایسے قوانین ہیں کسی پر اگر معمولی شک بھی ہو جاتا ہے تو ساری عمر اسے جیل کی کھوٹری میں ڈال دیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجنے والے کو خط ملنے کے بعد ان کو کیا کیا ہے معاف فرمایا کتنا بڑا جی حالانکہ آج حکومتیں ہیں کسی کے خلاف ثبوت نہیں ہوتے ہیں بس معمولی کوئی تعلق کبھی سلام کر لیا کبھی ایک اس شبہ کے بنا پر سالوں سال بیس سال تیس سال یہ سب ایک ہیں جیل کی کھوٹریوں میں ڈھیکیل دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیل ہی آئی میں بدلا بھی نہیں مرتد بھی نہیں ہوا بات صرف اتنی ہے کہ میں میں خوریش کا آدمی نہیں ہوں البتہ میں مکہ میں رہتا ہوں اور میرے اہل و عیال بال بچے وہاں ہیں اب خوریش کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بال بچوں کی حفاظت کر لیں گے جب مکہ پر حملہ ہوگا لیکن میں جو باہر سے آ کر وہاں بسا ہوں میرے بچوں اور بیوی کی حفاظت کون کرے گا میں نے چاہا کہ خط بھیج کر ایک احسان کروں اور مکہ والے میرے بیوی بچوں کی کیا کریں جنگ کے وقت کیا کریں حفاظت کریں اب سمجھنا ہے کیوں انہوں نے خط بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ خوریش سے میری کوئی رشداری نہیں ہے کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابتدار ہیں قرابتدار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے اس لئے مجھے جب یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے بدلے میں وہ میرے قرابتداروں کی حفاظت کریں جب جنگ ہوگی تو میرے بچوں کی بیوی کی حفاظت کریں گے ایک طرف حاطب بن عبی بلتع رضی اللہ عنہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں دوسری طرف عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ وہ کیا کہیں گے ان کو چھوڑو انہوں نے وہی کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے تو ایسے معاملے میں عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت ہے اسی لئے عمر رضی اللہ عنہ کیا کر دیا گیا بہت جل بہت جل نہیں ہم نہیں بول سکتے اللہ تعالی نے ان کی زندگی میں شہادت ان کے حق میں اللہ نے شہادت مقدر کی تھی وہ شہید محراب کہلائے گئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی کیا کی خیانت کی اور یہ منافق ہو گیا کس کے تعلق سے کہے رہے ہیں حاطب بن ابی بل تعالی رضی اللہ لیکن ایفنس جو کرائم تھا وہ کیسے تھا واقعی بہت بڑا تھا لیکن اس کی توجیہ انہوں نے بیان کی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا لیکن اکثر حکومتیں سب کیا نہیں کرتی ہیں سنتی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپائی دے رہے ہیں یہ جنگِ بدر میں حاضر ہو چکا ہے حاطب بن ابی بلتا کہاں آئے ہیں اسی لئے کہتے ہیں صحابہ میں جہاں سابقینِ اولین کا مرتبہ ہے وہیں بدری صحابہ کا کیا ہے بڑا رتبہ ہے بدری صحابہ سلح حدیبیہ کے وقت جو تھے ایسے ایک ایک کیٹیگری لیکن سارے صحابہ کے تعلق سے کہا السحابة کن لہم عدود سارے کے صحابہ کیا ہیں سب کے سب عادل ہیں کسی پر ہم نکیر نہیں کر سکتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہہ رہے ہیں اور عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں تم لوگ جو چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے اللہ نے کیا کر دیا میں نے تمہیں کیا کر دیا اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جو چاہے کریں گے اللہ نے جب یہ کہا ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ وحی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی ہو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آسو آگئے ایک منٹ پہلے وہ کیا بول رہے تھے مجھے ذرا چھوڑیئے میں حاطب بن عبی بلتع کی گردن نکال دوں لیکن جب اللہ کے نبی سے سنا کہ حاطب بن عبی بلتع بدری صحابی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا ہو کہ یہ جو چاہے کریں میں نے ان لوگوں کو کیا کر دیا معاف کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہم کو نہیں مانتے اللہ اور اس کا رسول کیا کرتے ہیں بہتر جانتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کے جنگی تیاریوں کی خبر قرائش تک نہیں پہنچ سکے قرائش تک نہیں پہنچ سکی کتنے صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ آ رہے ہیں ٹین تھاؤزن دس ہزار صحابہ کی یہ فوج کدھر جا رہی ہے مکہ کی طرف جا رہی ہے دس رمضان رمضان کا مہنہ ہے رمضان کی دس تاریخ ہے آٹھ سن ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ اکرام تھے کتنے دس ہزار صحابہ اکرام تھے مدینہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ ان کو امیر بنایا اور جحفہ میں ایک مقام ہے مدینہ کے راستے میں مکہ مدینہ کے راستے میں جحفہ وہاں جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر جحفہ تک آئے تو عباس بن عبد المطلیب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مدینہ واپس آ رہے تمہیں تو وہ اب مسلمان ہو کے کہاں سے آ رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ واپس آ رہے ہیں تو پھر ابواں میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپی ذات بھائی عبداللہ بن امیہ یہ دونوں ملے ابو سفیان بن حارث وہ ابو سفیان نہیں یہ ابو سفیان نہ رکھ ابو سفیان بن حارث اور پھوپی ذات بھائی عبداللہ بن امیہ امیہ ملے یہ دونوں بھی مسلمان ہوئے تھے جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف بڑھ رہے ہیں لوگ مسلمان ہو کر کیا آ رہے ہیں ادھر مدینہ واپس آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جب دیکھا کسے ابو سفیان بن حارض اور پھوپی ذات بھائی عبداللہ بن امیعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج ہمیں چہرہ کیا پورا بارڈج پھر لیتی میا کرم گزہ کیا تو آپ کو ذرہ سے ہم نہ کیا تو بھی ہو جاندے ہمیں کیا کرتے ہیں چہرہ نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عذیتیں دی گئی کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت عذیت پہنچایا کرتے اور آپ کی حجوں کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے حجوں کا مطلب آج جو لیٹسٹ جو میں سنا ہوں ذرا سے کسی سے دشمنی ہو جائے تو ان کی ذات سے ایک دو ہاتھ آگے بڑھ کر گھر کی بہو بیٹیاں بیوی تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں دشمنی مجھے کسے ہے ایک آدمی سے ہے ایکس وائی زیٹ سے میں ایکس وائی زیٹ تک رکھنا نہیں وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُوا قَوْمُ تو میں ایکس وائی زیٹ سے آگے بڑھ کر کیا کرتا ہوں ان کی پوری فیملی کو اس میں انوال کرتا ہوں ان کی بیوی ہے اسی ان کی بیٹی ہے اسی ان کی بہو ہے اسی سبحان اللہ تو ایسے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف تھی لیکن سارے گھر کی لوگوں کی یہ لوگ حجو کرتے تھے تو آپ کی بیوی امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا محسوس کیا تو امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے چچہرے بھائی ابو سفیان بن حارث ہیں اور پھوپیزاد بھائی عبداللہ بن امیہ ہیں اگر آپ چہرہ پھیر لیں تو یہ بڑے بدبخت ہو جائیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو معلوم کیا ہوتا ہے بیوی کبھی اچھا مشورہ بھی آپ کو دے سکتی ہے تو بیوی کا مشورہ بھی کبھی آپ کو کیا کرنا چاہیے مال لینا چاہیے ایسا نہیں بولنا چاہیے تو آدھی اخل والی ہے پہلا جواب ہم بیوی کو کیا دیتے ہیں ارے تمنا کیا معلوم جی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے دیکھئے تو کہتے ہیں ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ اب دیکھئے صحابہ کی تڑپ دیکھئے علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان بن حارث کو بلایا ابو سفیان بن حارث وہ ہیں جو آپ کے چچاداد بھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیا ہے سنا بھئی بہت اچھا پوائنٹ ہے ہم لوگ بہت اب گرمی میں ہیں ہاں تو ہم لوگ فتح مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ کیا ہوں اسی گرمی کے ساتھ چلیں کہ ایسا نہ ہو میں سامنے چلے جاؤ آپ پیچھے رہے جائے پیچھے مڑ کے دیکھوں تو کوئی نظر نہ آئے ایسا نہیں ہونا چاہے اوکے تو کہتے ہیں ابو سفیان بن حارث ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلایا بلا کر کیا کہا دیکھئے صحابہ کے اندر یہی تھی خیرقہ ہی وہ ایک دوسرے کے لئے خیرقہ ہوتے تھے خود جنت جاتے تو آپ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے ایسا نہیں ہو اچھا ہوا اللہ کے رسول مو پھر آلی دیکھو ایسا کسی نے نہیں کہا تو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو سفیان بن حارث کو بلایا بلا کی بلا اچھا دیکھو میں ایک لوجک بولتا ہوں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکہ ایسا ہی بولو میں کیسا بولیا کیا کرنا تمہیں یہی علی ہے جو ابو سفیان مول جواب دے کے مکہ بھی بھیجا دیئے یہ ابو سفیان کو اور ایک مشورہ دے رہے یہ مشورہ بہت اچھا ہے دیکھیں وہ کیا کر رہے تو ابو سفیان کو بلا کر کر رہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے مو پھیر لیے ہیں آپ جا کر وہی کہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کیا کہا تھا تَاللَّهِ لَقَدَ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ کیا کہا تھا قسم خدا کی اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر آپ کو ہم پر فضیلت بخشی یقینا ہم خطاکار ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہا کوئے میں ڈالا ہاں پتا نہیں کیا 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 اندھیرے کوئے میں کئی دن یوسف علیہ السلام رہے لیکن جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تھے کہا اللہ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ہم لوگ تو خطاکار ہیں سننرز ہم لوگوں نے کیا کیا مِسٹیک کیا ہے ہم لوگ نے کیا کیا ہے خطاکار ہے تو یہاں کہتے ہیں تو عالی رضی اللہ تعالی عنہ نے سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تو ان کو بلا کر کہا دیکھو میں ایک ایڈیا بولتا ہوں گرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام چہرہ پھرا لیے آپ جا کر وہی کہو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کیونکہ آپ یہ نہیں پسند کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام ابو سفیان بن حارث کو معاف نہیں کریں گے تو کون امدہ ہو جائیں گے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا کیا معاف کر دیا اب اللہ کے نبی کو ابو صفیان بن حارس کو کیا کرنا ہے معاف کرنا ہے دیکھیں اب علی رضی اللہ تعالی انہوں کا آئیڈیا ان کے حق میں کیا تھا بہت بہتر تھا وہ ابو صفیان کے حق میں کیا تھا بس اس کو مدینہ سے رکال کے متکے کی طرف بگانا تھا تو ابو صفیان بن حارس جو آپ کے چچازاد بھائی ہیں چچیرے بھائی ہیں انہوں نے یہی کہا اور جواب میں فوراں زبان رسالت نے یہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الرحیمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی سرزنش نہیں آج تم کو کوئی پنشمنٹ نہیں آج تم پر کوئی غصہ نہیں ہے اللہ تم ہی بخش دے اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی یغفر اللہ لکم اللہ تم ہی بخش دے اور وہ ارحم الرحیمین اور وہ کیا ہے معاملہ حل ہو گئے نہیں تو جب ہم ایک دوسرے کا خیر قاہی چاہیں گے اچھا اڈوائز دیں گے معاملہ حل ہو جائے گا ورنہ دیکھیں تو اس پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی سورة یوسف آیت نمبر نائنٹی ٹو تو ابو صفیان نے آپ کو چند اشعار کہے لعمرک انی حین احمل رأیتا لتغلب خیل اللہت خیل محمدی لکالمدلج الحیران اظلم لیلہو فہذا اوانی حین اہتدہ فہتدی حدانی هاد غیر نفسی ودلنی علی اللہ من تردتو کل مطردی کل مطردی کہتے ہیں تیرے عمر کی قسم تیرے عمر کی قسم یعنی اللہ کے نعبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ابھی عمر کی قسم کس کی کھائی جاتی ہے اللہ تعالی کی لیکن انہوں نے اپنے اشعار میں کہا کہ جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لاتو منات کی فوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پر غارب آ جائے تو میری کیفیت رات کی اس مسافر کی تھی جو تیر و تار رات میں حیران و سرگردہ ہوں انہوں نے کہا کہ پہلے میں لاتو منات کے ساتھ تھا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ سن کر اللہ کے نعبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ایک ضرب لگائی ابو سفیان بن حارس کے سینے پر کیا کیا ایک مار مارا مار کے کہا ارے تم نے تو مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا کیا کہ اتنا جلدی کیا نہیں ہوتا ہے دل سے کڑواہٹ جانے میں کیا ہوتا ہے دیر لگتی ہے سامنے سامنے ہو جاتا ہے لیکن اتنا جلدی کیا نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کے نعبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حادی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں اللہ کے نعبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آیت پڑھ دی اس کے بعد اللہ کے نعبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ابھی راستے میں کن سے ملاقات ہوئی عباس بن عبد المطرب مسلمان ہو کے واپس آ رہے ہیں اور ابو سفیان بن حارث اور اسی طرح اور ایک تھے کون ان کے ساتھ اور ایک تھے عبداللہ بن امیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی پوپیزاد بھائی اور عباس بن عبد المطلی بن سارے لوگوں سے اور آگے وہ کہتے ہیں مرر الظہران ایک جگہ کا نام ہے مرر الظہران وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے رمضان کا مہین ہے نا تو اب اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں ہیں تو اب پوچھنا کیسا پوچھیں اللہ کے رسول آپ روزے سے ہی پوچھیں کیسا پوچھیں دودھ کا امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیتے ہیں پی لیتے ہیں تو ٹھیک ہیں نہیں پیتے ہیں تو سمجھیں گے تو سفر کی حالت میں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان اور قدیت کے درمیان ایک پانی کا جشمہ ہے قدیت وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا آپ کے ساتھ صحابہ اکرام نے بھی روزہ توڑ دیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب ایک وادی میں پہنچے وادی الظہران وادی فاطمہ ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھاؤ کیا دینمارک ہاں کیا ہاں 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا بولتے ہیں امران نا کیام نے اور ایک لغز بھی ہے انگلیش میں اور ایک لغز بھی ہے ہارڈ بھی بول سکتے آپ اور بھی ایک اچھا لغز تو آپ فلائٹ میں جاتے ہیں خود پہلے ایک فارم دیتے تھے نہیں فلائٹ میں بیٹھ کے نہیں نہیں انشاءاللہ بھر یاد آیا تمہیں بولوں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر وہاں جب قیام کی آبادی وہ لفظ ہے انگلیش میں بھی حالات کے حساب سے الفاظ بدلتے ہیں جیسے آپ بولتے ہیں لک فرق ہے نہیں جیسے الفاظ الگ الگ ہیں ویسے عربی میں بھی الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں سی برحال ہماری سیرہ کی گھنٹی ہے ہماری سیرہ کا درس ہے تو گرامر تو ہے نہیں انشاءاللہ بے کر دیکھتے ہیں تو جب وادی فاطمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیال کو اس منصوبہ بندی کو ہمیشہ نظر میں رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دشمن مسلمانوں کو دیکھ کر اس کے دل میں رعب پیدا ہو کیا ہو رعب پیدا ہو تو کبھی عمران کیا کرنا ہاتھ یہاں تک اٹھا کے درہا ایسا کیا کرنا کبھی چلنا لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اچھے کیا ہیں سہت مند ہیں کیا ہیں طاقتور ہیں تو کیا اور یہ احساس ہو کہ اس قوم کی بہو بیٹیاں بہت ہی بعزت ہیں عفیفہ ہیں یہ لوگ بڑے محترم ہیں اس طرح کا ایک احساس پیدا ہو بے رکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں میں یہ بات کروں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر یہ اثر ڈالنے کے لیے شروع کے تین تواف کیسے کرنے کو کہا دوڑ کر کرنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ ایک منڈا کیا ہو کیوں کھولا رہا نا آپ کے میجلز جو ہیں آپ کی جو قوت اور توانائی ہیں اس کو دیکھیں وہاں قریب میں پہاڑی پر قریش کے لوگ بیٹے ہوئے تھے تھٹا کرے ارے لوہاں مدینے سے آئے گئے بخار میں کئی سے ہو گئیں ضعیب کمزور ویک ہو گئیں ایسا سب نہیں ہونا یہاں بھی دیکھیں وادی فاطمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ جتنے لوگ ہیں وہ الگ الگ چولہ جلائیں اس طرح دس ہزار چولہ جلائے گئے کتنے اب مکہ سے چولہ آگ کیا ہے رات میں نظر آتا مکہ کے لوگ جب دیکھیں ارے ساری وادی چولوں سے اٹی پڑی ہے تو اسی وقت مکہ والے کیا ہو گئے دیکھیں ہمیشہ اس کو یہ سیرت کا سبق ہے کبھی بھی مسلمان کیا نہیں ہوتا ہے کمزور نہیں ہوتا المؤمن القوی قیر من المؤمن الضعیف مؤمن ہمیشہ کیا ہوتا ہے طاقت اور ہوتا ہے اپنے عزم کے ساتھ اپنے استقلال کے ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ صرف جسم ہٹا کھٹا ہو ہاتھی جیسا اندر عقیدہ بودا ہو اندر عقیدہ سڑا گلا ہوا ہو تو اسے نہیں اندر عقیدہ بھی کیا ہونا سٹرانگ ہونا توفانی ہواوں کو برداشت کرنے کی طاقت رہنا جور و ظلم استبداد سے نہ بردازمہ ہونے فیس ٹو فیس جواب دینے کی کیا رہنا آدمی کے اندر طاقت رہنا اللہ واحد القہار پر بھروسہ رہنا اگر جسم گورا چٹو ایتا بڑا ہاں 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 وہ دیکھ خبر کی مٹی چاٹنے والا خبروں کی مٹی چاٹنے والا ایسا جسم اس کی کوئی ضرورت اسلام کو نہیں ویسے تو اللہ کے نابی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کیا کہا جن کے کون صحابی تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی پنلیوں کی لوگوں نے مزاق اڑایا تو کہا کہ واللہ اثقل من جبل احد احد کے پہاڑ سے زیادہ یہ کیا ہیں وزندار تو یہاں کیا دیکھا جاتا ہے اچھا ساؤن اچھا عقیدہ اچھے صحت من ہلتی باڑی میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب ایک صاحب آ رہے ہیں دیکھیں جن کو آپ شروع سے سنتے آ رہے ہیں یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں کہا تھا افیکم محمد کیا تم میں محمد ہیں بھر کہا کہ کیا تم میں ابو بکر ہیں ابو قحافہ کیا تم میں عمر ہیں کہا کہ نہیں تو کل ہم کہا کہا ارے سارے چلے گئے اعلو حبل انہوں نے کیا کہا تھا اعلو حبل حبل کی جے ہو تو اللہ کے نبی اس نے فرمایا عجیبو ارے ان کا جواب دونا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا جواب دیں بلا کے جواب دو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور اجل ہے تو ایساہب کون ہے تھوڑے ہنڈز بتا کے بولتے نہیں وہ ایساہب بتا کے کون ہے ابو سفیان بارک اللہ حفیق اللہ آپ کے علم جائد بھی بولے تمہارا سن کو بولے شوئے ماشاء اللہ عدریز بھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں پیچھے سے عدریز بھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ سب کے علم و فضل میں برکت دے اللہ تعالیٰ اس علم کی ترڑپ کو زندہ رکھے آمین تو کہتے ہیں ابو سفیان کون ہیں ابو سفیان مرر ضہران سیرت میں اتنے اسباق ہیں اگر آپ سمجھ سکیں ابھی ہم نے دو تین پوائنٹس آپ کے بارے مکہ تو میرا تو ارادہ ہوتا ہے کہ کتاب ختم ہونے کے بعد یہ سارے اسباق ہم لوگ ایک انتہان کے شکر میں لے گئے کون کتنا سمجھتے ہیں تو ابو سفیان کے درس میں جب ہم پڑھیں گے ایک اور سبق ہم کو ملے گا ابو سفیان کے درس میں دیکھیں مجھے کیا اس سے سمجھ میں آتا آپ بولیں گے سنا بھے بولیں گے ادریس بھے کوئی ایک بولیں گے ابو سفیان دیکھیں مرر الظہران مرر الظہران جگہ کا نام ہے وہاں پڑھاؤ ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تو تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کا جو خچر تھا خچر گھوڑے سے گدھے سے ذرا بڑا گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے وہ خچر کس کا ہے اللہ کے نبی کا وہ اپنے خچر پر بھی جا سکتے تھے اب گئے کس کے خچر پر ہیں اللہ کے نبی کے خچر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا ایک آدمی کو سم سپیشل یعنی آپ اپنی سواری سے جائے لگ اگر کسی علامہ کی سواری لے جائیں گے تو ارے ان کی گاڑی میں انو بیٹ کو آئیسا نہیں یہاں تو اللہ کے نبی کا خچر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں ان کا مقصد کیا کہئے کو نکلے معلوم کوئی لکڑیاں کاٹنے والا یا کوئی آدمی مل جائے تو قریش کو خبر بھیج دیں قریش کو خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ کے داقل ہونے سے پہلے قریش آ کر امان طلب کر لیں اللہ کے نبی ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں ہم کو جان بخشی کر دیجئے ہماری جان بخشی کیا کر دیجئے تو اس واسطے انہوں نکلے عباس رضی اللہ کس پر بیٹھ کر نکلے اچھا اب لیکن ہم نے سنا اللہ نے ساری خبروں کو کیا کر دیا تھا سنسر ہو گیا تھا کوئی خبر مکہ والوں کو کیا نہیں ہوتی تھی اس لئے انہی حالات کا کچھ علم نہ تھا البتہ لیکن ایک اندیشوں میں تھے مکہ والے کبھی بھی ہم پر حملہ ہو سکتا ہے کبھی بھی سمتنگ کیا بھی ہو سکتا ہے تو ابو سفیان کیا کرتے تھے باہر نکل کے پورا چکر لگا کے کون تو بات نہیں کیا مکہ والے کیا تو بھی ہوتا کیا مکہ سے کوئی فوج آتی ہے اس لئے کہ حالات کیا تھے وہ ایک امرجنسی تھی تو ابو سفیان باہر جا کر جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا اس وقت بھی وہ حاکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرص سے نکلے ہوئے تھے کون تین آدمی نکلے ہیں اب ادھر سے عباس بن عبد المطلب نکلے ہیں خچر پر بیٹھ کر ادھر سے ابو سفیان کون اندھیرہ دیکھنی رہا ہے کون بات کر رہا ہے کس کی آواز ہے دیکھنی رہا ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی ساؤنڈ آ رہا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں دونوں آپس میں آرگومنٹ کر رہے تھے رد و قدح کر رہے تھے ابو سفیان کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں ایک لشکر مجھے نظر آیا دس ہزار چھلے جلے تھے لیکن وہ لشکر کس کا ہے ابو تھا اللہ کی قسم بنو خزعہ ہے یہ لوگ کون ہیں بنو خزعہ ہیں چونکہ بدیل بن ورقہ بنو خزعہ کے تھے جنگ نے انہی چھیل کر رکھ دیا ہے کیا ابھی فرق پڑتا نہیں جنگ نے ان کو چھیل کر رکھ دیا ہے ابو سفیان کہہ رہا تھا خزعہ اس سے کہیں کم تر اور ضلیل اس طرح دونوں میں آپس میں کیا ہو رہا ہے آر گفتگ ہو رہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی ابو سفیان کی آواز معلوم ہو گئی فور انہوں نے کہا ابو حنظرہ ابو حنظرہ ابو سفیان کی کنیت ہے اس نے میری آواز پہچان لی اندھیرے میں اس نے کیا کیا اگر آپ سو میٹر دور سے بھی بولے آواز کیا ہوتی تھی پہنچ جاتی تھی تو اس نے بھی فوراں کہا ابو الفضل عباس بن عبد المطالب رضی اللہ عنہ ان کی کنیت کون ہے ابو الفضل ابو الفضل کون ہے ابو الفضل کے بارے میں کوئی حدیث تو ابو الفضل ابو الفضل رضی اللہ عنہ اللہ حجت الودا کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ کی اونٹنی کی رسی کون تھامے ہوئے تھے خدوہ حجت الودا کے موقع پر ابو الفضل ایک عورت آئی خوبصورت عورت تھی ان کی طرف دیکھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے سر پکڑ کر کیا کیا ایسے گھمایا ایسے ماباب تجھ پر قربان میں نے کہا یہ رسول اللہ ہے عباس بن عبد المطلب نے کیا کہا رضی اللہ عن یہ رسول اللہ ہیں لوگوں سمیں سارے صحابہ کے ساتھ آئے ہیں ہائے قریش کی تباہی واللہ انہوں نے کیا کیا ایک ہنٹ دے دیا کہ اب جنگ کیا ہے ہونے والی ہے یہ دس ہزار کا تھانٹے مارتا ہوا اسلامی فوجی لشکر یہاں خیمہ زن ہے اور اب یہ مکہ کے درو دیوار سے ٹکرانے والا ہے تو عبو صفیان نے کہا اب کیا اچھ کرنا سو کیا بولا ہمارے لینگویج میں بولتا عیسیٰ کتابی لینگویج میں بولتا اب کیا ہیلہ ہے اب کیا ہیلہ تو اب کیا کرنا تو اس نے کہا میرے ماباپ تم پر قربان اب کیا کیا جائے میں نے کہا واللہ اگر وہ تم ہی پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں اب عباس رضی اللہ نے کیا کہا اگر اسلامی لشکر کو تم مل گئے سوائے تمہارا سر کیا نہیں رہے گا گردن کے لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ بھی ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے جنت کی بشارت دیتے تھے اور فرماتے تھے مجھے توقع ہے کہ یہ حمزہ کا بدل ثابت ہوں گے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے مجھ پر رونا مجھ پر نہ رونا ابو سفیان نے کہا مجھ پر نہ رونا کیونکہ اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی کوئی گناہ کی بات نہیں کی کس نے کہا ابو سفیان فبی اللہ عباس بن عبد المطلب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ تم کو پالی ہے تو تمہاری گردن مار دیں گے ایسا کرو میرے خچر پر بیٹھ جاؤ یہ خچر اللہ کے نبی کا خچر دونوں جا رہے ہیں مکہ میں داخل ہوں تم آگے جا کر اسلام قبول کر دو اور میں تمہارے لئے امان طلب کی دیتا ہوں میں کہوں گا اے اللہ کے نبی میں نے ان کو کیا کر دیا امان دے دیا اگر کوئی کسی کو امان دیتا تو اس کو خطر نہیں کر سکتے اس کے بعد ابو سفیان پیچھے بیٹھ گئے اور لے کر جا رہے ہیں لیکن ایسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لئے بیچ بیچ میں کیا تھا بیرکیٹس تھے تمہیں یہاں سے مانٹروڈ جانا کتے بیرکیٹ پارس لنا ویسے تھے بیچ بیچ میں ہر ہر علاوہ پر لوگ روکتے تمہیں کون انہوں کون یہ کون لیکن پہلے دیکھتے عباس رضی اللہ عنہ اس کے بعد خچر اللہ کے نبی کا اچھا جاؤ جاؤ کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب کسی علاوہ کے پاس سے گزرتا عباس رضی اللہ عنہ انہوں کہتے ہیں لوگ کہتے کہ کون ہیں کیا بولتے ہیں لوگ کہتے کون ہیں مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ کا خچر ہے دیکھیں وہ خچر لے جانے سے کیا ہو گئے انہوں بج گئے جیسے ہم لوگ بج جاتے تھے وہ زمانے میں کسی کا اسٹکر لگا ہوتا تو گاڑی کو کیا ہوتا تھا چھوٹ مل جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ جب دیکھتے کہ رسول اللہ کا خچر ہے اس پر میں سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ کے چچا ہے رسول اللہ کے چچا ہے اور آپ کے خچر پر ہے تو اب کیا کرنا ہوگا چھوڑ دینا ہوگا یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی علاؤ کے پاس گیا اب بچنا مشکل ہے اب تک جو لوگ دیکھے صرف خچر کو دیکھے عباس رضی اللہ عنہ کو پیچھے نہیں دیکھیں لیکن اب عمر رضی اللہ عنہ کا چیک پائنٹ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کیا دیکھیں گے خچر بھی دیکھیں گے عباس رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ پیچھے بیٹھنے والے کو بھی دیکھیں تو تو انہوں نے کہا کہ کون ہے اور اٹھ کر اور اٹھ کر میری طرف آئے جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن کیا بولے ابو سفیان اللہ کا دشمن اللہ کی حمد ہے اس نے بغیر اہد و پائمان کہ تجھے ہمارے قابو میں کر دیا اچھا ہوا کوئی اگریمنٹ کے بغیر تم خود میرے ہاتھ میں آگئے تو اب کیا ارادہ تھا عمر رضی اللہ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ نکل کر سیدھے رسول اللہ کی طرف دوڑے لیکن ظاہر ہے اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر تو ابو سفیان کو ختم نہیں کر سکتے تو خچر سے پہلے کون دوڑے ہیں عمر کہاں دوڑ جا رہے ہیں عمر رضی اللہ کے نبی سلام کے پاس عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ دوڑنے لگے تو میں نے بھی خچر کی سپیڈ بڑھائی میں نے بھی خچر کو لے کے کیا ہوا دوڑنے لگا میں آگے بڑھ گیا میں کیا ہو گیا آگے بڑھ گیا عباس رضی اللہ ہوتا رانو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ خچر کے جانے سے پہلے عمر چلے جائیں گے میں خود کود کر جم کر کے اللہ کے نبی سلام کے پاس جا گھوسا عمر کے جانے سے پہلے عباس کیا ہو گیا دیکھو ایک کو بچانے کی کیا تڑپ ان کی دل میں ہوگی اتنے بھی عمر بن خطاب بھی گھوسا گئے تو وہ ذرا لیٹ ہو گئے اور بولے اے اللہ کے رسول عمر بن خطاب بولے یہ ابو سفیان ہے مجھے اجادت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دی عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اسے پناہ دی ہے پھر میں رسول اللہ سلام کے پاس بیٹھ گیا اللہ کے نبی سلام کا سر پکڑ لیا یعنی وہ زمانے میں کسی کو منوانے کیلئے کیا تھا آج لوگ ڈاڑی پکڑا یجمان ذرا دیکھو یجمان ڈاڑی رہے تو نظر لوگ ڈاڑی تنے رہتی تو کہا کہ وہ ایک زمانے کا یہ تھا انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ